بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ٹاپک کے اندر ہم ڈسکشن کریں گے پاسپورٹ سیکیورٹی کے اوپر پاسپورٹ سیکیورٹی جو ہے ہمارے پاس نیٹ ورکس کے اندر the most important topic ہے لیکن organization کے اندر staff یا organization کے نیٹ ورک پروفیشنلز جوتے ہیں اس کو اس importance کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں پاسپورٹ جو ہے یہ ہمارے first access ہوتا ہے کہ اگر ان case اگر آپ نے first week password رکھا ہوا ہے تو آپ کی organization at risk ہوتی ہے اور staff جو ہوتا ہے اور human nature بھی یہ ہے کہ ہمیشہ وہ آسان اور simple password کے لئے کوشش کرتے رہتے ہیں تو ہمیشہ اگر آپ اپنے organization کے اندر proper password policies کو implement کریں گے تو اس کے ذریعے آپ کی organization جو ہوتی ہے سیکیورٹ ہوتی ہیں عموماً اگر آپ دیکھیں گے کہ عموماً network کے اندر آپ نے غور کیا ہوا کہ مختلف لوگ یہ claim کرتے ہیں کہ میں وائ فائی کا password easily break کر لیتا ہوں یا اس طرح کے اور جو ہیں users کے password میں easily break کر لیتا ہوں لیکن اگر آپ نوٹ کریں گے تو اس کے اندر وہ hacker یا اس جو attacker ہوتا ہے اس کا اتنا effect نہیں ہوتا جتنا اس user نے خود اتنا weak password رکھا ہوتا ہے یا organization اپنے proper policies کو implement نہیں کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کا organization at risk ہوتی ہے common password اگر آپ نوٹ کریں تو لوگ one two three four five six password رکھتے ہیں یا a b c d password رکھتے ہیں یا اس طرح کے جو ہیں keyboard کی جو sequence میں combinations ہیں ان کو رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے recommended نہیں ہے کہ آپ لوگ اس طرح کے password رکھیں کیونکہ اگر آپ کے password break ہو جاتا ہے یا security breach ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کے organization جو ہوتی ہیں اس کے تمام جو information ہوتی ہیں اور تمام جو چیزیں ہوتی ہیں وہ at risk ہوتی ہیں تو password policies کے میں کچھ tips آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ یہ tips اگر آپ follow up کریں تو آپ کے organization جو ہوگی وہ کافی secure اور effective ہوگی how to create the perfect password یہ ایک بہت important question ہے اور ہر ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں password کی length کتنی رکھوں یا میں کس قسم کا password رکھوں تو وہ password میرا secure ہوگا first tip تو آپ کو یہی ہے کہ آپ جو بھی password رکھیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ dictionary words نہ use کریں یعنی آپ microsoft یا calculator یا weather یا اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ ان سے آپ ان کو نہ use کیا کریں linux کے اندر اور microsoft کے اندر کہیں پہ بھی اگر آپ security کے book پڑھیں گے تو اس کے اندر recommended یہی ہے کہ آپ bookish words مت use کیا کریں کیونکہ جتنے بھی brute force کے لیے جو software use ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہوتے ہیں وہ dictionary words ہوتے ہیں جو common words ہوتے ہیں ان کا وہ استعمال کرتے ہیں social engineering کے اندر جو hacking کے ایک technique ہیں social engineering میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو user ہوتا ہے جو attacker ہوتا ہے وہ آپ کے جو date of birth ہوتا ہے یا favorite personality ہوتی یا favorite movie ہوتی ہے وہ information آپ سے لیتے ہیں اور عموماً جو human nature ہے کہ وہ اس طرح کا password رکھتے ہیں جو ان کو easily یاد ہوتا ہے تو اس وجہ سے password کو complex password رکھنا یا ایک perfect password رکھنا یہ ایک بہتی complex بات ہے اس کے اندر کچھ tips میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بگر آپ password رکھیں تو جو بھی password آپ رکھتے ہیں first tip تو یہ ہے کہ آپ dictionary words کا استعمال نہ کریں second tip یہ ہے کہ آپ جو بھی password رکھیں تو کم از کم وہ 8 characters یا 8 characters سے زیادہ ہونا چاہیے less than 8 characters password جو ہوتا ہے وہ at risk ہوتا ہے اور جتنے بھی brute force softwares use ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے جو وہ ان کو match کرتے ہیں تو اگر ان کے ساتھ آپ کا password 8 character یا 8 character سے زیادہ ہوگا تو اس کے لیے جو software ہوتا ہے تو majority جو free softwares ملتے ہیں یا اس طرح کے جو softwares ہوتے ہیں تو ان کو کافی time لگتا ہے یا کافی مشکل ہوتی ہے in case of judging that password 8 character password کے علاوہ آپ کو password جو ہے وہ complex ہونا چاہیے complexity سے مراد کیا ہے کہ آپ کا password جو ہے اس میں alphabets ہونے چاہیے numeric number ہونا چاہیے upper case lower case اور special character یعنی add the rate کا sign dollar کا sign steric sign اور یہ signs ہوں تو آپ کا password جو ہوتا ہے وہ زیادہ effective ہوتا ہے اور زیادہ complex ہو جاتے ہیں next two steps ہمارا ہے that is regularly change your password اپنے password کو آپ کو regularly change کرنا چاہیے عمومن organization میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے password جتنے لوگ ہوتے ہیں کسی نے دو سال سے password نہیں چینج کیا ہوتا ہے کسی نے تین سال سے password نہیں چینج کیا ہوتا ہے تو اگر آپ proper password policies کو implement کریں اور weekly basis یا ہر 15 days کے بعد یا ہر 3 weeks کے بعد آپ اپنے staff کو regularly force کریں کہ وہ اپنا password change کریں Microsoft windows میں بھی password policies موجود ہیں اور جو ہمارے پاس لینکس ہیں تو لینکس کے اندر بھی password policies جس کے ذریعے آپ by force اس کو implement کروا سکتے ہیں جو سب سے important tip ہے that is never repeat your old password مطلب یہ ہے کہ جو password آپ نے ایک مرتبہ رکھ دی ہے آپ اس کو دوبارہ repeat نہ کریں لیکن human nature ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ آسان یا پرانے password کو استعمال کرتا ہے لیکن اگر آپ proper policies کی implementation کریں تو minimum length کو بھی آپ by force implement کروا سکتے ہیں complexities کو بھی implement کروا سکتے ہیں regularly change password کو بھی implement کروا سکتے ہیں and never repeat your old password جو ہیں اس کو بھی آپ implement کروا سکتے ہیں تو i hope یہ چار tips اگر آپ follow up کریں تو آپ کا password کافی strong ہوگا اور chances یہی ہیں کہ آپ کا password جو ہے نا وہ break نہیں ہوگا اگر ان کے ساتھ آپ نے comdx system کے بارے میں سنا ہوگا اور آپ نے comdx system جو ہے بشاور کے اندر ایک training institute ہے جو projects بھی کرتا ہے اور trainings بھی provide کرتا ہے اگر ان کے ساتھ آپ نے mcc یا ccna یا ccnp یا اس سے related networking سے related کوئی course کرنا ہے تو آپ مجھے contact کر سکتے ہیں اور آپ مجھے اس number کی پر ویٹس اپ بھی کر سکتے ہیں thank you very much